ہائے گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور پھر سے ایک کچھ نئے انفورمیشن کی ویڈیو ہے دوستو سمیہ کے حساب سے جیسے سمیہ ملتا ہے اس حساب سے بناتے رہتے ہیں میرے دوستو اور بات کرتے ہیں کہ جیسے پچھلی ویڈیو جو بنائی تھی ہم نے تو اس میں کچھ بول دیا تھا تو کچھ سسکرائبر تھے تو انہیں برا لگاتا دیکھو دوستو ایسا ہوتا ہے کبھی ویڈیو بناتے ہیں تو مائنڈ میں آ نہیں پاتا جو جیسے دماغ میں آ گیا تو لائیو اگر ویڈیو بنا رہے ہیں جیسے کوئی اگر سسکرائبر ہم سے مل آئے دلی میں آکے اور ہمارا ہے اگر سسکرائبر تو اس سمیہ کوئی ویڈیو بنا دیتے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرے دوستو جیسے میں نے یہ بولا تھا کافی میکینک ایسے ہیں جو بہت کم مال پرچیس کرتے ہیں اور اپنے شاپ پر رکھنا نہیں چاہتے تو میں نے ان لوگوں کے لیے بولا تھا کہ وہ لوگ ان بھائے صاحب سے مال لے سکتے ہیں کسی بھی اپنے نزدیکی جو بھی ان کا پاس ڈیلر بڑا ہے بڑے بھی ہولسل کی شاپ ہے اس سے لے سکتے ہیں اور اگھٹے میں پرچیس کر سکتے ہیں بہتر ہے ان کے لیے دلی آئیں گے تو کافی زیادہ ٹرانسپورٹ خرچہ بہت ہائی پڑ جائے گا اور کچھ لوگوں کی شاپ ایسی ہیں جو میکینک ہیں تو ایسا نہیں کہ میکینک ہیں تو شاپ بڑی نہیں ہوگی بہت سی بڑی اتنی شاپ ہیں کہ وہ لوگ لاکھوں میں مال پچا پچاس ہزار لاکھ لاکھ سے اوپر مال خریدتے ہیں پرچیس کرتے ہیں اور اچھی غازی سیل ہے تو ان کے لیے تو بینیفٹ ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں بولا تھا میرے دوستو ٹھیک ہے یہ رہا اور کافی لوگ میسیج یہ بھی کرتے ہیں میرے دوستو یہ تو کمنٹ ہو گیا اس کے سوال کے جواب دے دیئے میرے دوستو اگر جن بھائی کو برا لگا ہو تو اس کے لیے سوری اور بات کرتے ہیں جیسے کافی لوگ ابھی بھی کولز کرتے ہیں بہت سے نئے لوگ جو اس میں جڑے ہیں حوصلہ ملا ہے انہیں ویڈیو سے وہ کام کر بھی رہے تو میرے دوستو انکواری ضرور کریں آپ ایسا کہ جیسے میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں تو آپ کیا سوچیں اس میں یہی سوچیں میرے دوستو کہ کس حساب سے کام کرنا ہے کہ جیسے خان بھائی نے بولا کہ ہاں ہم نے کام کر لے تو ایسا کچھ نہیں ہے انکواری ضرور کریں پہلے اپنی اس کی انکواری کر لیں کہ ہاں بھئی ہم اس لائن میں آ رہے ہیں تو اس میں کیا پروفٹ ہے اور کیا سیڈ ایفیکٹ ہے سیڈ ایفیکٹ بھی جاننا ضروری یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں اگر نا چلا تو ساری چیزیں اس میں جان لیں ٹھیک ہے نا دوستو لاؤس کی بات کریں تو لاؤس تو ایسا کچھ زیادہ ہوتا نہیں میرے دوستو جو پارٹس آپ نے پرچیس کر آئے اگر آپ نے اتفاق مان لے بائی چانس مان لے کسی سے مہنگے ریڈ میں پرچیس کر آئے تو کچھ نہیں آپ کو دس پانچ روپے کا لاؤس ہوگا اس کا وہ ریفنڈ بھی ہو جاتا ہے بگ بھی جاتا ہے مال ٹھیک ہے نا ایسا ہے اس میں کوئی لاؤس کی بات نہیں ہے میرے دوستو یہ جو information ہے میں بتاتا ہوں پھر بھی آپ اپنے inquiry ضرور کریں ٹھیک ہے نا دوستو تو میرے دوستو آپ inquiry کرتے ہیں تو اس میں آپ کے کافی سارے benefit ہوتے ہیں وہ benefit ہوتے ہیں جیسے دیکھو کافی لوگ ہوتے ہیں جو اوپرائی اوپر سوچتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کافی لوگ inquiry کرتے ہیں تو اس میں وہ شانت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کر رہا ہے کافی لوگوں کو experience ہے کر بھی نہیں پاتے حوصلہ نہیں بنا پاتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کریں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ investment کرنا بھی نہیں چاہتے تو انہیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں بھی investment کر لیں کیونکہ ایک ڈر رہتا ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں side effect کے بارے میں آج کل کوئی بھی business کرو تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھی کیا پتا چلا نہیں چلا کیا result آیا اور کیا نہیں آیا تو میرے دوستو ہر ایک چیز میں side effect ہوتے ہیں وہ یہی رہتا ہے کہ جیسے آپ مان لیں کہ کئی ساری problem بھی آتی ہیں اور ایسا نہیں کہ ایک یہی business ہے بہت سارے business ہوتے ہیں جن میں problems آتی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے جو ان کا حل نہ ہو problem solve نہ ہو بہت سی ایسی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی بھی land لے لیں یہ لے لیں بائیک پارٹس کی لے لیں otherwise business لے لیں آپ اپنا کوئی بھی کرنا ہے تو اس میں دیکھو وقت کے حساب سے experience ہوتا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو آج ہی کام کر رہا ہوں اور آپ کو experience ہوگی اگر آپ کوئی job بھی کرتے ہیں کہیں ٹھیک ہے اچھے کاس ہے پڑے لگیں آپ کے پارٹس ڈگریہ بھی ہیں کہیں کتنے ہی experience ہے آپ job کرنے جاتے ہیں تو آپ کو شروع میں کافی ساری problems آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں یہ آتی ہیں کہ بھئی کس سے کیسے بات کرنی ہے کہاں کیا کرنا ہے کیسے کیا کام کرنا ہے سمجھنے میں وقت لگ جاتا ہے تو ایسی یہ سوچ لیں کہ ہر ایک چیز میں سمجھنے میں وقت لگتا ہے جب آپ کو experience ہو جاتا ہے knowledge ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھی market میں کیا parts بہتر ہیں کیا ضروری ہیں اور market میں کس سے آپ کا competition چلنا ہے market میں آج کے دور میں competition بہت زیادہ ہے میرے دوستو جس جگہ آپ مال سیل کر کے آوگے جس کو دے کے آوگے دوسرا آئے گا وہ آپ کی ایک آدھ ہزار برانیے کرنا لگے گا ٹھیک ہے نا میری shop چلتی ہے یہ میرا گدام ہے plus shop میری رہی تو یہ سمجھ لیں یہاں سے کافی لوگ میرے پاس سے مال لے جاتے ہیں دوسروں کو دیتے ہیں پھر بھی وہ جا کے برائی کرتے ہیں میری کی خان کی کی shop ایسی ہے کی بیسی ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں تو sad effects ہوتے ہیں ان پر ہیان نہ دیں فوکس نہ کریں وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں برائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو جو بات ہے اگر کوئی بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو برائی ماننے والی کوئی بات نہیں ہے برا ماننے والی اگر کسی کو بھی آپ اگر knowledge دے experience دے رہے ہیں تو حق اور جائز دیں رائیڈ بات بتائیں تاکہ اس سے فائدہ ہو وہ آپ کو یاد کرے ایسی بات نہ بتائیں کہ اس کا loss ہو وہ آپ کو بعد میں گالی مار ہے برا بھلا بک ہے تو اس سے کیا benefit ہوگا کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی benefit نہیں ہے میرے دوستو تو یہی ہے information جو ہوتی ہے رائیڈ دینا چاہیے کسی کو گمرا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھو ہر ایک بندہ بڑی محنس سے کوئی بندہ کہیں سے بھی پیسے arrange کرتا ہے کوئی کہیں سے کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس bank ہے بہت سے ایسے کم لوگ ہیں جن کے پاس bank ہے background سے ان کے پاس پیسہ ہے تو کافی لوگ ایسی ہیں جو اپنی محنس سے کماتے ہیں اپنے اس پہ تو آج کل جو مکینک ہوں گے روڈ پر کھوکا رکھتے ہوں گے ان کے پاس اس سمیں کافی مال ہوگا تو میں نے ایک دھیرے دھیرے شٹارٹنگ کی تھی کافی کرتے کرتے آج اتنی بڑی ہوگے شکر ہے مالک کا اور آپ لوگوں کی دعا ہے کہ کافی اچھی کانسی شعب ہوگے تو میں اپنا وقت یاد کرتا ہوں میں دوسرے کا نہیں کرتا اپنا وقت یاد کرتا ہوں کہ ہاں میں کہاں سے چلا تھا مگر ہاں اس سمیں نیت یہ تھی میری جس کو بھی کوئی بھی انفرمیشن دیتا تھا رائٹ دیتا تھا غلط دیتا نہیں تھا آج کافی اچھے سارے کانٹیکٹ بھی ہے میں نے کافی لوگوں کو مال بھی بہت دو بہت ہم دور بھیجتے ہیں یہ سمجھنے ایسی کوئی جگہ بچی نہیں جہاں مال نہ بھیجتے ہوں یہ لے لیں بیہار نیپال جتنی شٹیٹ ہیں سب میں بھیجتے ہیں نزدیکی سٹیٹ جو بھی ہیں انڈیا سے نزدیکی ہیں جہاں جہاں ٹرانسپورٹ آبیلیبل ہے وہاں تک بھیجائے ٹھیک ہے میرے دوستو اور اتفاق تو ایسا پڑھا ہے کہ ہم نے پلین تک سے مال بھیجائے اب آپ سوچ لیں کہ پلین تک سے مال بھیجائے تو سوچ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کونٹیکٹ ہو گئے اور اس میں ہماری نیت یہ رہی ہے ہم نے کسی کو انفرمیشن غلط نہیں دی اور نہ ہی کسی کے ساتھ کبھی غلط کر آئے ایسا نہیں ہے کہ پیسے لے لیوں مال نہ بھیجو ایسا کچھ نہیں کرتے ابھی میرے دوستو میں آپ کو صرف انفرمیشن دیتا ہوں اور جو لوگ اگر اس لائن میں آنا بھی چاہتے ہیں تو وہ ایک بار وزٹ ضرور کریں شاپ پہ کسی کی بھی کہیں سے بھی مال لے رہے ہیں وزٹ ضرور کریں چیک کریں کیا کوالیٹی ہے کیا ڈیفرنس ہے آپ کو اچھی لگے تو شٹارٹنگ میں کبھی ہی مال پرچیس کریں ٹھیک ہے نا میرے دوستو تو میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کس حساب سے شٹارٹنگ کی دی اسی دور سے آپ جو بھی بندہ شٹارٹنگ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو سیکسس نہ ملے سیکسس ہو جاتا ہے وہ وقت کے حساب سے وقت لگتا ہے تھوڑا فلال ہو جاتا کچھ لوگوں کی کافی اچھی خاصی لوکیشن کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سیل کیا ہے کس حساب سے سیل پارٹس ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ٹھیک ہے نا میرے دوستو تو اپنی شاپ میں جو بھی رینج رکھیں رینج بنا کے ہاں ضرور یہ اور لوکیشن کے حساب سے رکھیں اور سیل کی حساب سے پرچیس کریں کہ آپ کی سیل کی آپ نے یہ نہیں کہ سارا پیسے انبیشمنٹ کر دیا اور سیل آپ کی کم ہے تو آپ کو کیا بینیفٹ ہے تو اس لیے سیل کے حساب سے پرچیس کریں کہ ہاں آپ کی ہفتے میں کتنی سیل آ رہی ہے یا دو ہفتے میں کتنی سیل آ رہی ہے پڑھے گی کتنی سیل آ رہی ہے منتلی کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا میرے دوستو سیل کے حساب سے مال پرچیس کریں اور فلال فرش ٹیم میں کم سے کمی کریں تو جن لوگوں کو میری بات سے کوئی جیسے ویڈیو میں انفرمیشن دیتا ہوں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے سوری میرے دوستو برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے جو انفرمیشن رائٹ ہوتی ہے وہی بتاتا ہوں میں اور اگر کسی کو بری لگتی بھی ہے تو کچھ لوگ الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں وہ ہیٹرز ہوں گے وہی کمنٹس کریں گے جو لوگ دوسروں کو غلط بات بتائیں گے میں غلط کچھ بتاتا نہیں آپ کو بھی لوگ جانیں گے کہ بھئی ہاں کون ہے کیا ہے کہاں سے ہیں جیسے آج لوگ کچھ جو بھی جانتے ہیں کچھ جانتے ہیں ہمارے سسکرائبر ہیں تو وہ پہچانتے ہیں بھئی ہاں کون ہے خان کہاں سے ہے کیا ہے انفرمیشن بتاتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے تبھی تو لوگوں کو اگر غلط بتائیں گے تو ایک بات بتائیں کون ملنے آئے گا کون بولے گا بھئی اور کون کمنٹس کرے گا تو الڈے سیدھے ہوں گے ٹھیک ہے نا کون ویڈیو دیکھے گا تو اس لیے غلط کبھی کسی کو کوئی بات نہ بتائیں جو بات ہے رائیڈ بتائیں اور دوستو یہ آپ کے اپنے بھائی کا خان سپیر چینل ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انفرمیشن آگے تک پہنچے وقت کے حساب سے ملی میں نے سوچا دوستو کچھ کمنٹس میں سوال آئے ہیں اور کچھ لوگوں کو ویڈیو سے میری جو میں نے پچھلی بنائی تھی اس میں دکھ ہوا تھا یہ تو وہ ان لوگوں کی لیے نہیں تھی میرے دوستو ٹھیک ہے نا دوستو جو بھی انفرمیشن ہے میں اپنے سسکرائبر تک وقت کے حساب سے پہنچاتا رہتا ہوں تو میرے دوستو کوشش یہ کریں آپ اپنے جیسے آپ کی شوپ ہے تو شوپ میں بہت سے چیز سپارٹس ایسے ہوتے ہیں دوستو کہ آپ کو ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ دلی آئیں دلی سے لائیں جیسے آپ بیگ جال لے لیں بیگ لے لیں ادروائس کی فائیور کی لے لیں تو آپ اپنے نزدیکی سے زیادہ تر پرچیس کریں ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے دیکھو آپ کا ٹرانسپورٹ زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے خرچہ زیادہ آتا ہے پلس ڈفرنس ہوتا نہیں ہے کچھ اور اس میں فائیور والی کچھ ایٹ میں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ بہار سے بھی مانگ با رہے ہو تو وہ اس میں ٹوٹنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو کوشش کریں آپ کو ایک دو روپے مہنگی پڑے گی کوئی بندہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ جیسے ہمیں اس لائن میں ہم آ رہے ہیں تو میرے دوستو پہلے آپ نیا ہو یا پرانا ہو اس سے مطلب نہیں میرے دوستو مطلب ہے اس سے کہ آپ اپنی سٹیٹ میں جہاں بھی رہتے ہیں آپ اپنے نزدیکی میں پہلے پوری مارکٹ ٹرائے کر لیں بڑے بڑے ہول سیلر دیکھ لیں اور ان سے ڈیفرنس میچ کر لیں کہ ڈیفرنس کتنا ہے آپ کا ڈلی کے ریٹوں سے اور آپ کے یہاں کے ریٹوں سے ٹھیک ہے نا دوستو اگر ڈیفرنس سیم ہے جیسے ہیرو کی آپ لے لیں تو زیادہ تر ہیرو میں ڈیفرنس نہیں ملتا ڈلی اور آپ کی سٹیٹ میں کیونکہ ڈیشٹیبوٹر بیٹھے ہیں وہ ڈیشٹیبوٹر زیادہ سیم دے دیتے ہیں تو اس لیے آپ اپنے بہا سے نزدیک سے پرچیس کریں ٹھیک ہے زیادہ دوستو اور زیادہ ڈیفرنس ہے تو آپ ڈلی آئیں بہت سی جگہ ہیں ایسی ہیں اتنے بڑے بڑے ہلسلر بیٹھے ہیں جو روپے اور دو روپے پہ کام کرتے ہیں روپے دو روپے پہ کام کرتے ہیں اگر آپ ان کو چھوڑ کے آپ سوچیں روپے دو روپے بچانے کے لیے تو اتنا تو آپ کا ٹرانس بھی لگ جائے گا میرا دوستو یہ چیز آپ کبھی بھی دماغ میں اپنے فاصلیں اور ٹوپک جو ہے یوز کریں یہ کہ ہم دلی جاتے ہیں ہمارا وقت اور سمیں خراب ہوتا ہے ٹھیک نا میرا دوستو پرشانی بھی ہوتی ہے تو آپ اپنا ڈیفرنس چیک کر لیں ہاں ڈیفرنس اگر زیادہ ہے تو آپ کے لیے آتے ہیں سب ڈیلی ہی آتے ہیں اور ہاں جو لوگ دور رہتے ہیں ہزار گلومیٹر دو ہزار گلومیٹر انہیں ریٹوں میں کافی ڈیفرنس ملتا ہے ڈیلی تو اس لیے ان کا آنا possible اور جائز ہوتا ہے ڈیلی وہ یوں ہوتا ہے جو ڈیلی سے نزدیک ہیں 100 گلومیٹر 200 گلومیٹر 1500 300 گلومیٹر ایسے ان کے لیے بہت زیادہ benefit یہ ہے میرے دوستو جو ان کے آس اگر اسی میں سارا خرچ لکھ آتے تو اس لیے ریٹ پہنچ جاتے ہیں زیادہ ٹھیک ہے دوستو اور ہاں جو میرے دوست پرانے ہیں سپیر پارٹس کی شاپ میں اور میکانکس ہیں تو وہ اپنا حوصلہ بڑھا ہے میرے دوستو اپنی انویشمنٹ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصے کوئنٹی میں کافی میکانی ایسے دیکھیں جن کی اچھی خاصی سیل ہے اور بہت مال پرچیس کرتے ہیں بس دوستو وہ تک ہمت نہیں بنا پاتے جانے کی تو دوستو آپ آ سکتے ہیں آپ کا ویلکم ہے اور جس حساب سے وقت حساب سے انفورمیشن ملے گی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور پھر کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ کے اپنے بھائی کا خان اس پر چینل ہے اس کو سپورٹ ضرور کریں لائک کریں اور شیئر کریں ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں کسی نہ کسی نئی ویڈیو میں